اور اب خبریں تفصیل سے وزیر داخلہ عمد شاہ نے کہا ہے کہ تمام دشت گدانہ حملوں کے معاملے حل کیے گئے ہیں عمد شاہ کا کہنا ہے کہ پنچ حملے کا معاملہ بھی جلد حل کیا جائے گا نیوز 18 کو دیئے گئے ایک خاص انٹروی کو دوران عمد شاہ نے کہا کہ کسی بھی ملوث شخص کو بخشا نہیں جائے گا پنچ کی گھٹنا کو ہم نے بہت سیریس لی لیا ہے ہماری ساری ایجنسی ہے اس کے پیچھے لگی ہے اور جیسا نریندر موڈی سرکار بنی تب سے کسی بھی تیرزم پر ایک پرکار سے لگام لگانے کا کام ہوا ہے اجپورا دیش میں ہماری بیروہ دی بھی یہ سوکار کرنا پڑے گا کہ کسی بھی تیرزم لگ بگ لگ بگ بہت کم ہو گیا ہے اسی پرکار سے یہ کیس کو بھی ہنڈیڈ پرسنٹ ریزول کر دیا جائے گا اس سے زیادہ میں آپ کو ساروزنی کروپ سے بتا نہیں سکتا پرانتو میں دیش کی جنتہ کو آسوست کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی کیس پونچ کے پہلے کا انڈیڈیڈ نہیں ہے اور یہ بھی نہیں رہے گا اور وحید جمعو کشمیر کاغریس کے ترجمان رویندر شرما نے عمیش شاہ کے بیان پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایسی چیزیں ملک کے شہریوں کے ساتھ شیئر کی جائیں تو یہ خوش آئند قدم ہے شرما کا کہنا ہے کہ لوگ ایسے حملوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو پہلے پلواما اور حالی میں پونچ میں ہوئے ہیں اگر گری منتری یہ کہتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ دیش کے سامنے آئے گا کہ کیا سائز تھی کیسے ہوا کیونکہ پلواما اٹیک کے بعد یہ دوسرا اتنا بڑا دردناک حملہ ہے ہماری فوج پہ ہماری سینہ پہ ہمارے پانچ جوان شہید ہوئے ہیں اور اس پہ سخت سخت کاربائی بھی ہو اور دیش کو بھی پتا چلے کہ کہاں پہ گلتیاں ہوئی اور کہاں سائز تھی بلکل ٹھیک بات ہے اگر ان کو پتا ہے بہت اچھی بات ہے نتاتانکباد کے چنوٹی کو جٹ کر کے نپٹنا ہے لیکن دیش بھی جاننا چاہتا ہے وہ سانجا کرے دیش کے ساتھ بہت اچھی بات ہے جانج کا نتیجہ نکلا بلواما پہ بہت سوالات ہوئے ہیں اس کے بعد یہ پونچ کا حملہ ہم سب کے لئے بہت بہت چنوٹی ہے اور یہ بڑی چنطہ کا وشح ہے اس کی سانجا ہونی چاہیے یہ رپورٹ